زیادہ سب میں آگے بڑھتا ہوں شروعات میں آپ نے ایک جگہ یہ ذکر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر پڑھے لکھے تھے یہ ایک موجزے کی مثال ہے بہت بڑی تو کیا قرآن اور حدیث میں کہیں پر اس کا سرحتن ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پڑھے لکھے تھے قرآن میں کلیرلی منشنڈ ہے سورہ انقبوت کی آیت ہے سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے ولا تختہو بی یمینک نہ اپنے کچھ سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اذن اگر ایسا ہوتا لرتاب المبتلون تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس شک کرنے کی کچھ بنیاد بچتی جیسے امیجن کریے کہ کوئی ایسا رائٹر ہے کوئی ایسا آتھر ہے جس نے کئی ساری بیس سیلرز لکھی اب لیٹسٹ اس کی کتاب آ رہی ہے اور وہ کتاب اس کی خود کی لکھی نہیں ہے وہ اوپر والے نے اس کے پاس بھیجی ہے تو لوگ شک کر سکتے تھے کہ انہوں نے پچھلی تو اتنی کتابیں لکھی اب یہ بھی لکھی ہوگی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیکنس یہ ہے اور ہسٹوریکل دلائل اس بارے میں موجود ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں یہ ویل نون ہے اور ایربز میں یہ بات کومن تھی اس زمانے میں کہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا امیجن کریے کہ پہلی آیت جو قرآن کی رویل ہو رہی ہے وہ ہے اقرآ پڑو لیکن جس نبی کو اللہ نے چنا انہیں پڑھنا اور لکھنا دونوں نہیں آتا تھا یہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ قرآن کے اوپر لوگ شک نہیں کریں اسی لئے اللہ نے انسانوں میں سے ایک ایسے انسان کو چنا جس سے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اب سارے وہ راستے کہ جیسے کوئی کہے پچھلے فلوسفرز ایرسٹوٹل وغیرہ کے ورکس سے انسپریشن ہے یا پچھلی کوئی دینی مذہبی کتاب سے انسپریشن ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں بچتی قرآن میں مزید اللہ تعالی نے امی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے سورہ آراف سورہ سات آیت نمبر وان ففٹی ایٹ اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امی کا مطلب ہے انیجوکیٹر ہم یہ کہیں گے ان لیٹرڈ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ ان کا ایڈوکیشن تو خود اللہ کے طرف سے تھا اللہ نے خود انہیں سکھایا ایڈوکیشن اور اس میں فرق ہوا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی پریزرویشن کے تعلق سے اور قرآن کے اوپر تاکہ لوگ شک نہ کریں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو انسان ہسٹوریکلی نون تھے کہ انہیں نہیں آتا تھا اور یہی بہت بڑے تاجب کی بات تھی لوگوں کے لیے کہ کیسے اس طرح کی کتاب ان پر نازل ہو رہی اور وہ زمانے کے لوگوں کے لیے ایک بہت واضح بات تھی کہ یہ کوئی نورمل سی بات نہیں چیز ہے سب یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن ایک موجزہ ہے